سوشل میڈیا پر مناظر اسلام عالم باعمل یادگار اصلاف استاذ العلماء قبلہ امام الغیرت حضرت اللامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی زیدہ شرفہو آپ کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے انہوں نے نعرہ لبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے لبی کیوں نے بات کو غلط رنگ دے کر عوام آل سنت کے سامنے پیش کیا ہے اور سوشل میڈیا تو ویسے ہی ایک فتنہ ہے کسی کی بات کو بھی سیاک و سباک سے کٹ کر غلط رنگ دے کر اسے پیش کر دیا جاتا ہے دراصل قبلہ امام الغیرت نے لبی کا یا رسول اللہ نعرے کی مخالفت نہیں کی بلکہ یا رسول اللہ کا نعرہ تو ان کی ہر محفل میں لگتا ہے اور لبی کا یا رسول اللہ نعرہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بھی لگایا ہے کئی مرتبہ وجہ اصل کیا ہے انہوں نے نعرے کی مخالفت نہیں کی نعرہ لگانے والوں کی مخالفت کی ہے کیونکہ جو نعرہ خالصتاً اسلام کی روح ہے اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا اور جمہوریت کے گند کے لیے استعمال کرنا یہ انتہا درجہ کی منافقت ہے قبلہ امام الغیرت نے تحریک لبی کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تحریک اٹھی تھی تو ان کا نعرہ تھا لبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو سیاست کے حوالے سے ریجسٹیشن کروانے کا مسئلہ آیا انہوں نے وہاں کہا کہ ہم مذہبی نام کو ریجسٹر نہیں کر سکتے یا قانون نہیں تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے اور سیاست میں حصہ لینے کے لیے سیاست میں بامر مجبوری بول رہا ہوں جمہوریت کے اس گند میں حصہ لینے کے لیے یا رسول اللہ کا نام ہٹا کر لبی پاکستان ریجسٹر کروائیں تو امام الغیرت نے یہ فرمایا کہ جب تمہاری جسٹیشن لبی پاکستان کے نام پر ہے تو محافل میں نعرہ یا رسول اللہ بی کا یا رسول اللہ مارتے ہو یہ منفقت ہے جس نام سے ریجسٹر کروائی ہے اسی نام سے نعرہ بھی لگاؤ امام کو دھوکھا نہ دو اگر تم اتنے مجاہدے نامو سے رسالت ہوتے تو تم کہتے کہ ہماری گردنیں کاٹ دو مگر ہم یا رسول اللہ کو ہٹا نہیں سکتے مجھے یہاں پر وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب سلوہ دیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا اس معاہدے کو لکھنے والے مولا علی تھے تو آپ نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کفار مکہ نے کہا کہ رسول اللہ لفظ کو ہٹاؤ محمد بن عبداللہ لکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے خود فرمایا کہ علی اس کو ہٹا دو تو حضرت مولا علی نے کلم رکھ دی عرض کی حضور علی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کے نام سے رسول اللہ کو ہٹا دے امت میں افضل ترین شخصیات خلفاء راشدین ہیں اور مولا علی ان میں چوتھے نمبر پر ہے اتنی شان مقام کے مالک اور آپ نے غیرت مند امتی ہونے کا ثبوت دیا اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کو ہٹانا گوارہ نہ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مختار تھے اپنی ذات کے بھی اور کائنات کے بھی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی حکمت اور مسلحت کے تحت اس وقت ہٹایا لیکن مولا علی نے ہٹانا گوارہ نہ کیا بحیثیت امتی اب آپ اندازہ کریں کہ مولا علی جیسا شیر وہ اپنے ہاتھ سے ہٹانا گوارہ نہیں کرتا تو انہوں نے سیاست کے گند میں آنے کے لیے جمہوریت کے گند میں آنے کے لیے رسول اللہ کو ہٹا دیا اور لبیک پاکستان کے نام سے اس کو ریجسٹر کروائے یہ تھا بنیادی اختلاف جس کی وجہ سے قبلہ امام الغیرت نے نعرہ لبیکہ یا رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا کہ تم نے ادھر لبیک پاکستان ریجسٹر کروائی ہے تو لہذا نعرہ بھی محافل میں مجالس میں لبیکہ پاکستان لگاؤ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر منافقت کر کے امام کو دھوکھا نہ دوں دوسرا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف یہ ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا وہ کلپ آج بھی محفوظ ہے کہ جب کچھ پیروں نے اور کچھ مذہبی نام نحاد لوگوں نے مریم نواز یعنی نون لیگ کی سپورٹ کی تو خادم حسین رزوی نے جواب بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان مولویوں اور پیروں سے پوچھو کہ بخاری شریف کی وہ حدیث کیا ضعیف ہو گئی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاہ نہیں پاسکتی جنہوں نے اپنی حکمرانی عورت کے سپورٹ کر دی تو خادم حسین رزوی صاحب نے اس وقت ان پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں ایک عورت کی سپورٹ کر کے اب وہی تحریک دس فیصد عورتوں کو ٹکٹ دے رہی ہے ان کو الیکشن میں کھڑا کر رہی ہے اب میرا سوال ان سے ہے کہ کیا آج وہ حدیث ضعیف ہو گئی بخاری شریف کی اب تم اس حدیث پاک کی مخالفت کیوں کر رہے ہو لانا تو تم نے دین تھا نعرہ تمہارا دین کا تھا کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے تو آپ تو خود اپنے ہاتھ سے دین کے قاتل بن گئے تو آگے دین کون سا لاؤگے یا رسول اللہ بھی ہٹوا دیا عورتوں کو ٹکٹ بھی دے دیا یہ دونوں چیزیں دین کی مخالفت تھی سریحاں مخالفت تھی تو اب تمہارا یہ نعرہ لگانا کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے یہ سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں ہے تیسرا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ فکر رضا کے مطابق آلہ حضرت فاضل ابریلوی رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق دیوبندیوں وحابیوں خارجیوں نصبیوں رفضیوں کے ساتھ اتحاد حرام ہے لیکن ان لوگوں نے خارجیت کے ساتھ اتحاد کیا رفضیوں کو کئی جگہ پر ٹکٹ دیئے اور ان کے ایک علاقے کے امیر کا بیان میں نے خود سنا کہ جو بھی نعرہ تاجدار ختم نبوت لگاتا ہے وہ دیوبندی ہو وحابی ہو اس کے دروازے اس کے لیے لبیک کے دروازے کھلے ہیں اب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیوبندیوں وحابیوں اور شیعوں کے ساتھ اتحاد آپ حرام سمجھتے ہیں تو پھر کیا کیوں اگر آپ نے اتحاد کیا ہے تو پھر آپ اتحاد کر کے فکر رضا کے باغی بنے یا نہ بنے اگر آپ فکر رضا کے باغی ہیں تو آپ کو کوئی افسوس نہیں بلکہ اس پہ بگلے بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں آپ نے اپنے حال سنت کہلانے والوں کے ساتھ تو بیٹھنا گوارہ نہ کیا مگر دیوبندیوں وحابیوں خارجیوں رفضیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تو یہ کس شریعت کی کس دلیل کی بنیاد پر کیا آپ نے تحریک اٹھائی گستاخان رسول کے خلاف ہمارے اقابرین کے تو فتوے ان پر ہیں یہ گستاخ رسول ہیں اگر تم کہتے ہو کہ وہ گستاخ نہیں ہیں تو تمہارے اقابرین کے فتوے غلط ہیں تو پھر لکھ کے دو کہ ہمارے اقابرین کے فتوے غلط ہیں اور ان کو محافل میں آئیلیٹ کرو اگر فتوے صحیح ہیں تو پھر وہ گستاخ ہیں اور گستاخ کے ساتھ اتحاد کرنے والا خود کس زمرے میں آئے گا اگر کوئی لبائی کا سنجیدہ بندہ موجود ہے ہلڑ بازی سے ہٹ کر تو مہربانی ان سوالات کے اتمنان بخش جواب دیجئے ہلڑ بازی کرنے سے شور شرابہ کرنے سے حقیقت آپ چھپا نہیں سکتے حقیقت چھپ نہیں سکتے بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے چوتھا آپ نے غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے قاتلوں پر کے ساتھ اتحاد کیا آپ کے امیر جماعت جو موجودہ ہیں انہوں نے سعد رفیق اور ان کی ٹیم کے ساتھ ملاقات بھی کی اس کا قلب باج بھی محفوظ ہیں کل تک آپ کہتے تھے یہ غازی صاحب کے قاتل ہیں اب غازی صاحب کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد کس بنیاد پر پھر آپ کا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت اے آر وائی نیوز چینل پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی وہ کلپ بھی آج تک محفوظ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے رانہ سنا اللہ کے خلاف آپ بیان کیوں نہیں دیتے لیکن علامہ خادم رزوی صاحب اس سے پہلو تہی اختیار کر رہے تھے کیونکہ اس نے رانہ سنا اللہ نے قادیانیوں کے حق میں بیان دیا تھا تو اہدر تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ادھر جس بندے نے قادیانیت کی سپورٹ کی اس کے خلاف بیان دینے سے رزوی صاحب پہلو تہی کیوں اختیار کرتے رہے اس کا جواب بھی آج تک آپ نہ دے سکے یہ بھی آپ کے ذمہ ہیں فکر چشتیا کو چھوڑ دیں کیونکہ قبلہ امام الغیرت کوئی آج ووٹ ٹی وی سکول کے خلاف نہیں وہ اٹھے ہی اس موقف کو لے کر تھے اور آج تک وہ اس پر قائم ہے جمہوریت کے خلاف شروع سے بولتے تھے آپ تو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں اس جمہوریت کے گند میں شامل ہوئے آپ کو امام الغیرت کی ساری محنت ہی جمہوریت کے خلاف تھی تعلیم کے خلاف تھی نظام تعلیم جو کفار کا ہے اور جو نظام ہے کفار کا ان چیزوں کے خلاف ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہے ہمیں چھوڑ دیں ہماری فکر شروع سے ہی آپ کے ساتھ متسادم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تین بندے مل کر اٹھے تھے اس تحریک کو چلانے کے لیے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب علامہ خادم حسین رزوی صاحب اور پیر افضل قادری صاحب پھر ایک وقت آیا ڈاکٹر صاحب ان سے جدا ہو گئے ان جدائی کی وجہ کیا تھی وہ اختلاف کیا تھا آپ کا ایک تحریک ایک تھی آپ کا منشور ایک تھا نعرہ ایک تھا اس بندے کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف ہوا پھر وقت آیا پیر افضل قادری صاحب بھی الگ ہو گئے وہ بھی آپ کو چھوڑ گئے اب ان کا نعرہ اے آپ کے ساتھ تھا تحریک ایک تھی منشور ایک تھا ایک دوسرے پر فتوے بھی دھرے گئے جنازہ پڑھنا حرام ہے جنازہ اس کا پڑھے گا اس کا نکاح ٹھوپ جائے گا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں ہلڑ بازی کرنے سے بکواسات کرنے سے غلیز قسم کی گالیاں بکنے سے یا کسی کی بات کو غلط رنگ دے کر عوام کے سامنے پیش کرنے سے حقیقت نہیں چھپے گی سوالات آپ پر قائم ہیں قائم رہیں گے مجھے آج ہی کسی نے کلپ بیجا ایک مولوی ہے میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں بیچارے کو وہ بکواس کر رہا ہے قبلہ امام الغیرت کے خلاف میں اس کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کرتا کیونکہ وہ بیچارہ اس کی ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں کتنی ہے وہ اس کا منشور یہ ہے کہ وہ سستی شورت حاصل کرنا چاہتا ہے باقی میں اس کی حیثیت اتنی جانتا ہوں کیونکہ پچھلے الیکشن میں جو ایم پی اے کا ٹکٹ جس کو دیا گیا تھا تحریک لبیک کی طرف سے اس بیچارے کی فون ریکارڈنگ ہمارے پاس محفوظ ہے وہ کسی بندے سے بات کر رہا ہے کہ میرے مجھ سے نبیہ ہزار پیا لیا انہوں نے کہ ہم پولنگ اسٹیشن پہ تنبو لگائیں گے دریاں بچھائیں گے لوگوں کے لیے تھنڈے پانی کا انتظام کریں گے کہتا ہے مجھ سے نبیہ زیارہ ہزار لے کر کھا گئے اور وہاں پر نہ تنبو نہ تھنڈے پانی کا انتظام نہ کوئی دری تو کوئی چیز نہیں تھی میرے مجھ سے پیسے لے لیے فلیکس چھپوانے کے لیے آدھے چھپوائے آدھے کھا گئے یہ ریکارڈنگیں ہمارے پاس محفوظ ہیں دین لانے والوں کا ابتدائی یہ حال تھا اب وہ مولوی بھی قبلہ امام الغیرت کے خلاف بکواس کر رہا ہے اندازہ کریں کہ وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے زادی کوٹ کر لیتے شتیرم جپھے اس مولوی بیچارے کی حصیت یہ ہے کہ جب وہ قبلہ امام الغیرت ایک جلسے میں تشریف لائے تو اس نے جوتی بھی نہیں پہنی اور نکل گیا سٹیٹ سے سامنے آنے کی اس میں بلکل حمت نہیں ہے نہ وہ کسی کا سامنا کر سکتا ہے عالم کا صرف پیٹ پیچھے بیٹھ کر بکواس کر سکتا ہے جو اس کو خاندانی وراثت میں ملی ہے وہ کرے گا لیکن اگر غیرت ہے غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو بکواس کرنے سے پہلے ان سوالات کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیں عورتوں کو الیکشن میں آپ نے کس حیثیت سے کھڑا کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے دیوبندیوں وہابیوں خارجیوں ناسمیوں رافضیوں کے ساتھ آپ نے اتحاد شریعت کی کس دلیل کی بنیاد پر کیا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اتحاد کرنے والوں کے خلاف فتوہ ہے علماء اہل سنت کیا ہے لبیکا یا رسول اللہ سے یا رسول اللہ ہٹوا کر پاکستان ریجسٹر کروانا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر تم دوسروں کو کس مو سے گستاخ رسول کہتے ہو تم اتنی بڑی گستاخی کر کے بھی عاشق رسول ہو تو پھر دوسرے کیسے گستاخ رسول ہو گئے اگر یہ گستاخی ہے تو پھر ہٹوانے والوں کی تحریک کا شرعی حکم کیا ہے ان کا سنجیدہ جواب دیں ہلڑ بازی کر کے غلیز قسم کی بکواسات کر کے ذاتیات پہ حملے کر کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو آخر ایک نہ دین ایک دن حق عمام کے سامنے کچھ واضح ہو چکا ہے کچھ واضح ہو جائے گا ہم تو خاموش تھے کہ برباد نہ ہو کہیں گلشن کا سکون مگر نادا ہی سمجھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہم کسی وجہ سے خاموش تھے اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں مجھے وہاں خارجیت کا بہت زیادہ سامنا ہے روزانہ مجھے ان کے کسی نہ کسی مسئلے کو دیکھ کر جواب دینا پڑتا ہے علاقے میں رافضیت پھیل رہی ہے ہمیں ان ان کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے آپ مربانی کریں ہمیں کچھ دین کی خدمت کر لینے دیں آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے دین کو پسے پست کر چکے ہیں اور جو لوگ یا رسول اللہ نہ بچا سکے ان کا دین لانا چھے مانی دارت ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ تو یا رسول اللہ کا نام نہیں بچا سکے قانون سے تو آپ کس مو سے کہتے ہیں کہ ہم دین کو تخت پلائیں گے آپ اس وقت انگریزی نظام میں مکمل باندھ کر پھینکیوں میں یہ لالی پاپ دینا چھوڑ دیں آپ کا بیانیاں وہی ہے جو اس وقت عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں میں نے کہا امریکہ کو میں کو تمہارا غلام ہوں تو میرا اقتدار ہٹا دیا گیا آپ مجھے یہ وہ اس کا بیانیاں اب منافقت سے پور ہے کیوں پور ہے کہ اسی بندے نے آسیہ ملعونہ کو امریکہ کے کہنے پر بائزت رہا کر کے ان کی گود میں بٹھا دیا اور امامِ آلِ سنت پہ لٹھی چارج بھی ہوا کہ جلو میں بھی گئے اپنی قوم کو مار کے ملعونہ گستاخ کو چھوڑنے والا جس طرح آج یہ بیانیاں دے رہا ہے کہ ہم امریکہ کے کوئی غلام ہیں آپ کا بیانیاں بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے ادھر آپ غازی ممتاز قاتری کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر آپ نے یا رسول اللہ اٹوا کر لبیک پاکستان ریجسٹر کروایا آج تک آپ کے امیر کہتے رہے کہ عورت کا ووٹ میں آنا اور الیکشن میں آنا آرام ہے اور دوسرے معلومیوں پیروں پر تنقید کرتے رہے آپ وہی پالیسی آپ نے اختیار کر لی مجھے سمجھ نہیں آتی اگر کوئی دوسرا وہ پالیسی اختیار کرے تو وہ تو شریعت کا مخالف ہے آپ وہی پالیسی اختیار کریں اور آپ شریعت کے حامی ہیں یہ دو رنگی ہمیں سمجھ نہیں آسکی آج تک اگر لبیق میں کوئی سمجھ دار بندہ ہے تو وہ شور ڈالنے کی بجائے گالی گلوج کرنے کی بجائے وہ اس نے کہا جی چشتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ لبیقا یا رسول اللہ نعرہ لگانا منافقت ہے کتنی بڑی غلط بات ہے نعرہ لگانا یا رسول اللہ کا اس کو آنے والے منافق منافقان انداز سے لگا رہے ہیں ان کو منافق آئے نعرہ تو یا رسول اللہ کا وہ خود بھی لگاتے ہیں اور ان کی معافل میں بھی لگتا ہے یا رسول اللہ ہمارے رگ رگ میں بسا رچہ بسا ہوا ہے ہم اپنے گردن کٹوا سکتے ہیں یا رسول اللہ کو ہٹا نہیں سکتے آپ نے جس انداز سے نعرہ لبی کا یا رسول اللہ ہٹا کر پاکستان ریجسٹر کروایا ہے اگر یہ گستاخی ہے تو اس کا جواب دیں اور گستاخوں کا کیا حکم ہے اس پر شرع کیا فتوہ لگتا ہے اس کا جواب دیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر ان سوالات کا اتمنان کے ساتھ جواب دیں اتمنان بخش شور کرنے سے ہلڑ بازی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دعا اللہ رب العالمین شریر لوگوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے آمین سم آمین آخر دعوائی انحمد اللہ رب محفوظ